اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر ہمارا پاکستانی نائکوپ یعنی کہ پاکستانی شناتی کار جو اورسیز پاکستانیوں کے لیے ہوتے ہیں وہ شناتی کار اکسپائر ہو تو کیا ہم پاکستان سفر کر سکتے ہیں یا پھر نہیں اس کے دو صورتیں ہیں آپ پاکستان سفر کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان سفر کون لوگ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کوئی گہر ملکی پاسپورٹ ہے یعنی کہ آپ پاکستانی ہیں آپ کے پاس پاکستانی نائکوب بھی ہے لیکن آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے آپ سفر کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ کے اوپر کار رہے ہیں آپ کی ڈول نیشنیلٹی ہے اور آپ پاکستان انٹر ہونا چاہتے ہیں اور آپ کا نائکوب اکسپائر ہے تو آپ پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتے یا آپ کو ویزا چاہیے ہوگا یا آپ کو ویلیڈ نائکوب چاہیے ہوگا یعنی کہ دونوں میں سے یا آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے یا ویلیڈ نائک اپ ہونا چاہیے پھر آپ گیر ملکی پاسپورٹ پر پاکستان سفر کر سکتے ہیں یا بہت سے ایسے ہیں جن کے بچے ہیں بچوں کے گیر ملکی پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں اور پاکستانی نائک اپ بھی بنے ہوئے ہیں اگر ان کا بھی نائک اپ ایکسپائر ہوگا تو وہ پاکستان سفر نہیں کر سکتے پاکستانی آئی ڈی کارڈ شناتی کارڈ لازمی طور پر ویلیڈ ہونا چاہیے اب دوسرے نمبر پر جتنے بھی کامل پاکستانی سب پاکستانی ہیں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے اور وہ پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان سفر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ان کا شناتی کارڈ نائک اپ وغیرہ ایکسپائر ہے تو پھر بھی کوئی پرچانی نہیں ہے وہ پاکستان آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں ایکسپائر شناتی کارڈ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں لیکن پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر یاد رکھئے اگر آپ کا پاکستانی پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہے شناتی کارڈ بھی ایکسپائر ہے تو آپ کا پاسپورٹ تب تک ویلیڈ نہیں ہو سکتا اس کو آپ رینیو نہیں کروا سکتے جب تک آپ کا شناتی کارڈ رینیو نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہے تو اس کو رینیو کروانے کے لیے آپ کا شناہتی کارڈ لازمی طور پر ویلیڈ ہونا چاہیے لیکن آپ پاکستان سفر کر سکتے ہیں ایکسپائٹ شناہتی کارڈ کے ساتھ ویلیڈ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ لیکن یاد رکھے گا جتنے ایورسز پاکستانی ہیں آپ سب سے یہ میں درخواست کرتوں کہ اپنے شناہتی کارڈ اپنے پاسپورٹ کو ہمیشہ ویلیڈ رکھیں تاکہ آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ میں نے اکثر ایسے ایورسز پا پاسپورٹ بنوانے لگتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو شناہتی کارڈ بھی ایکسپائر ہے تو وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور ان کو ایمرجنسی بھی ہوتی ہے تو اس لیے کسی ایسے ایمرجنسی مشکلات سے بچنے کے لیے کوئی ایمرجنسی میں آپ کو کہیں جانا پڑ جائے کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو اس ٹرم کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے اپنے ویلیڈ کو ڈاکومنٹس کو ہمیشہ ویلیڈ رکھ سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں آپ اسے دیکھ کے فالو کر لیجئے گا انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک کو سبسکراب کر دیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ